بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں میں ہوں صدف شاکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ بینگن کے بھرتے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ سب سے میں نے میں نے ون کیجی کے بینگن لیے ہیں ان کو ہم جلائیں گے آگ پہ ہم نے اچھی طریقے سے ساری سائٹ سے ان کو اچھی طرح سے جلا لینا ہے جلا کی ہم ان کو آدھے گھنٹے کے لیے سائٹ پہ ر داریں گے اوپر سے یہاں پہ میں نے کڑا ہی لی ہے اس میں نے آئل ڈالا ہے زیرہ ڈالیں گے ہم اس میں ہم پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم لائٹ براؤن کریں گے اس میں ہم نے لستر ازرک اور کوٹی بھی سبز مرچ کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک تھڑا مرچ اور حلدی مسالہ ایڈ کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم ٹیماتر اور سبز مرچ کاٹ کے رکھی ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیماتر کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے اس مسالے کو الگ سے سائٹ میں نے بینگن رکھے ہیں ان کو ہم سارے بینگن کا اچھے طریقے سے چلکہ اتار کے اس کا جو اندر والا مکسچر ہے اس کو نکال لیں گے الگ باکس میں وہاں پہ اس کو ہم نے میش کرنا ہے اچھے طریقے سے فوک سے بھی ہم میش کر سکتے ہیں پوٹیٹو میشر سے بھی میش کر سکتے ہیں اور آپ جس میں ہم لسہ نہ درک کا پیسٹ کوٹتے ہیں اس میں ڈال کے بھی آپ اس کو کوٹ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ فوک سے جو ہے اس کو میں نے میش کیا اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے ٹاماٹر جو ہم نے مسالہ بھونا ہے پیاس ٹاماٹر والا اس کے اندر ہم اپنے میش کیے ہوئے بینگن جو ہیں وہ شامل کر لیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارے بینگن جو ہیں وہ مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تھوڑا سا اس کو ہم اچھے دیز آنچ پر ذرا بھونیں گے یہاں تک کہ آئل سارا اوپر آجے گا اس میں سبز دھنیا ایٹ کریں گے تھوڑا سا اور آخر میں جب ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو تو اس میں میں نے ایک کپ دہی کا ایٹ کی ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ہمارا زبردست بھردہ بن کر ریڈی ہے آپ ضروری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ